شکست دن ہو خوش نب ہے جب ہی قدر پہ تیرے جھکایا اس کام کے کرنے والے گاڑی چلے گی نہیں صبر کے بغیر جی ہاں کہ صبر اس کام میں گاڑی کے انہن اور تیل کی طرح ہے کہ انتقاب کے جذبہ نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر میں آزمائے جاتا تھا آپ کو صبر میں آزمائے جاتا تھا اور آپ کا صبر میں آزمائے جانا یہی اصل سبب بنتا تھا غیروں کے اسلام میں داخل ہونے کا انتقاب نہیں درگزر تھا لیکن تو تھکانے والے تھک جاتے تھے تھکانے والے ستانے والے ستانے والے تھک جاتے تھے کہ یہ کیا چیز ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آزمانے کے لئے اور آپ کو نبی ماننے کے لئے زین ابن سانب ایک بڑے یہودی عالم تھے ایک بڑے یہودی عالم تھے اپنے کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اوصاف اور علامتیں پڑھیں پھر حاضر خدمت ہوئے اور آپ کو دیکھا اور دیکھ کر سمجھ گئے کہ ہاں ظاہری علامتیں ہیں کہ آپ نبی ہیں لیکن ایک ایسی علامت کتابوں کے اندر پڑھی ہے ہم نے وہ کہتے ہیں زین ابن سانہ کہ ایسی علامت کتابوں کے اندر پڑھی ہے ہم نے کہ ان کو جتنا ستایا جائے گا ان کے تحمل میں ان کے صبر میں ان کی برداشت میں اتنا زیادہ اضافہ ہوگا لیکن انہیں کیسے آزمائے جائے دیکھو میں ایک بہت مزری بات ازگر رہا ہوں کام کرنے والے پر کوئی بھی حال آتا ہے کسی کی بھی طرف سے یہ فورا شکایت لے کر آ جاتے ہیں کہ ہمیں ستایا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستانے والوں کی شکایت کا ارادہ کیا کس سے؟ اللہ سے آج کل لوگ کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے ہم تو اللہ ہی سے کہیں گے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں ہاں حالت آتے ہیں کہ اللہ سے کہیں گے ہم شکایت اللہ سے کریں گے کس سے نہیں کرتے کہ نہیں صبر کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ سے بھی شکایت مت کرو سنو صبر سے کہتے ہیں کہ اللہ سے بھی شکایت مت کرو صبر سے کہتے ہیں کہ اللہ سے بھی شکایت مت کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کا ارادہ کیا اور بددعا کرنا چاہا چل لوگوں کے لئے ان کے نام لے کر فلا 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 اللہ نے فرمایا لَيْسَ لَكَمِ الْأَمْرِ شَئِحِ آپ کو بددعا کرنے کا حق نہیں ہے آپ تو اپنا کام کیجئے ہم جانتے کہ یہ ظالم ہیں آپ اپنا کام کیجئے تو میں نے عرض کیا کہ کام شروع سے لے کر آخر تک عذیتوں کے برداشت کرنے کا ہے تو لوگ ستائیں گے بلکہ فرمایا حدیث میں کہ سب سے زیادہ سخت انتحان میں انبیاء علیہ وسلم ہوتے ہیں اور ان کے بعد جو ان کے کام کے ان کے طریقے کے زیادہ مشابہ ہوگا تو سب کتنے زیادہ حالات آئیں گے ایک صحابی نے عرض کیا نا کہ آپ کی معیت چاہتے ہیں آپ سے محبت چاہتے ہیں فرمایا اگر ہماری محبت چاہتے ہو اور ہمارا ساتھ چاہتے ہو تو پھر پریشانیوں کے لئے فقر و فاقر کے لئے تنگی کے لئے تیار ہو جاؤ فرمایا اس کے لئے تیار ہو جاؤ تو میں نے عرض کیا کہ زیادہ بن سانہ جب آئے آپ کو دیکھا تو دیکھ کر سمجھ گئے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس تلاش میں تھے کہ کوئی معاملہ ہو آپ کے ساتھ کوئی معاملہ آپ کے ساتھ کریں جسے پتہ چلے آپ کی بردباری کا آپ کے صبر و برداشت کا آپ کو چند مسلمانوں پر مال خرص کرنے کی ضرورت تھی انہوں نے بطور قرض مال پیش کر دیا کہ یہ نہیں جی میں قرض دیتا ہوں آپ یہ مال خرص کر دیں اور مدیعی سونے کے بدلے میں اتنی کھجوریں فرہ تاریخ میں دے دیں معاملہ کیا آپ کے ساتھ کیونکہ معاملات سے معلوم ہوتا ہے یہ بہت اہم جیسے آدمی کی انسانیت جی ہاں آدمی عبادات میں تو وہ ترقی کر لیتا ہے لیکن اصل اس کی حیثیت اصل اس کا دین جو معلوم ہوتا ہے وہ آخر معاملات پر عبادات میں بہت ہوا آگے ہیں لیکن معاملات میں صفر نکلتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں ہماری ہمیشہ کہ جو معاملات میں صفر ہے وہ دنیا میں جاہے عابد ہو لیکن خلاقی قسم آخرت میں عبادات کے اعتبار سے بھی صفر ہے آخرت عبادات کے اعتبار سے بھی صفر ہے بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ عبادات ساری عبادات حق والوں کو دے کر یہ عابد حق والوں گناہ لے کر جہنم کے دل دھکا دیا جائے گا روایت میں ہے تو یہ حفی النار اصل چیز یہ ہے یہ لوگوں کو ان کی عبادات اور ان کے حجر عمرے اور ان کے خیر کی راہوں میں مال خرص کرنے کے کارنامے وہ ان کو ان کے معاملات کی طرف سے خوش فہمی کا اندر ڈال دیتے ہیں کہ آپ ایسے ہیں آپ تو ایسے ہیں آپ تو ایسے ہیں آپ تو ایسے ہیں جی ہم ڈال دیتے ہیں اس نے اور آج یہ سوچتا رہتا ہے اور بعد مرتبہ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے دستور ہے کہ معاملات میں حکم دوڑنا یہ قیامت میں عبادات کے عدوار سے سفر کر دے گا کہ ساری عبادات حقوالے اڑیں گے تو میں احس کر رہا تھا کہ معاملات سے بنیاد بنتے ہیں کسی کو پہچاننے کا اور وہ ساتھ رہ کر معاملات کر کے معلوم ہوتا ہے ایک صاحب نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ فلاں آدمی کے اخلاف بڑے اچھے ہیں اور تم نے فرمایا ہل سافرتا معاہ ہوں کیا تمہیں اس کے ساتھ سفر بھی کیا ہے اس کے ساتھ رہے ہو کیونکہ معلوم ہوگا اس کے معاملات کیسے ہیں اس کے اخلاق کیسے ہیں یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو آپ کے صبر کو آپ کی برداشت کو جانسنے کے لئے آپ کی بردوبانی کو جانسنے کے لئے انہوں نے مال پیش کیا اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم اس تاریخ میں تمہیں اتنی کھجوریں دیں گے روایت میں ہے کہ جو تاریخ تے ہوئی تھی اس قرض کے ادا کرنے کے لئے اس کی ادائی کی کیا کہ دن آنے سے تین دن پہلے اس تاریخ سے تین دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں تھے آپ بقی میں تھے یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گریبان پکڑا اور آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ اور سخت لے جے میں بات کیا آپ سے یہ بھی کہا تم قریشیوں کا کام تم قریشی ٹالمٹول کرتے ہو وہ اتر کسی کا حق ادا نہیں کرتے یہ سارا منظر حالکہ ابھی تین دن باقی ہیں ابھی تین دن باقی ہیں لیکن یہ معاملہ اور یہ زیادتی آپ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تحمل کے ساتھ کوئی جواب نہیں دیا اس کی بات کا اور کوئی جوابی کاروائی نہیں کی کوئی جوابی کاروائی نہیں کی لوگ بچارے اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اگر اپنے دفاع کے لیے عید کا جواب پتھر سے نہیں دیا گیا تو ہم ختم ہو جائیں گے حالکہ اللہ کی جو مدد صبر پر آتی ہے وہ مدد انتقام پر نہیں آتی اللہ تعالی کی مدد تو خاموش رہنے والے کے لیے فرشتہ متعین کر دیا جاتا ہے جو خاموش رہنے والے کی طرف سے خود جواب دیتا ہے ابھی ہمیں فرشتوں کے جواب دینے کا کیونکہ ہم آواز نہیں سنتے نا ہم آواز نہیں سنتے فرشتوں کی ورنہ خدا کی قسم سمر کرنے والے کی طرف سے جو فرشتہ جواب دیتا ہے اس کے جواب کا اثر اور اس کے اور اس کے جواب اور اس کے اس کے دفاع کا اثر براہ راست دشمن کے دل پر پڑتا ہے یہ ایک نہیں سیکڑوں اس کی مثالیں ہیں سیرت میں سیرت نے سیکڑوں مثالیں اس کی ہیں میں بتاؤں گا سیرتیں بہت مثالیں ہی اس کی کہ فرشتے جواب دیا کرتے تھے صحابہ کی طرف سے جہاں اور ان کے جواب سے ان کے جواب سے باطل کے دلوں میں روح پیدا ہوتا تھا فرشتوں کے جواب دینے سے بہت واقعا تھے سیرت میں جہاں جہاں فرشتوں نے کوئی بات کہی ہے وہاں یعنی صحابی کی زبان بس فرشتہ بولا وہ صحابی کہتے ہیں میں نے تو نہیں کہی یہ بات جی ہاں ایک جگہ بلکہ جگہ بھی کیا دریائے دجلہ یہ بتاتا جاؤں کہ غیبی مددیں جو صبر پر آتی ہیں اللہ کی طرف سے لوگ اپنی طاقت اور قوت کو شاید ملائکہ کی قوت سے جزاں سمجھنے لگے ہیں کہ نہیں ہم بدلے لیں گے تو یہ کہا کہ دجلہ کا آدھا دجلہ دریائے اور ادھر کے زمین ہماری اور ادھر کا آدھا دریائے اور دھر کے زمین تمہاری اس پر سنجھتا کر لو ایک صحابی کی زبان سے نکلا ایک صحابی کی زبان سے نکلا کہ نہیں ہم تو اپنے ادھر کے جنگل کے پھل کو تمہارے یہاں کے جنگل کا جو آخری درخت ہوگا اس درخت پر جو شہد اٹکا ہوا ہے اس شہد سے ہم ادھر کا پھل کو لگا کر کھائیں گے یعنی زبان کے علاقہ بھی آخری درخت ہمارا ہے زبان کے علاقہ بھی ہمارا ہے یہ یہ بہت توجہ سننے کی بات ہے ہوتے کرے گا نہیں آدھا آدھا دریائے تمہارا آدھا زمین ہماری درگی صحابی نے کہا نہیں ہم اپنی زمین کے آخری درخت کا پھل تمہاری زمین کے آخری درخت کے شہد کے چھتے سے لگا کر کھائیں گے یہ بات ایک صحابی کی زبان پر آئی اس نے جا کر تمام لوگوں میں اس بات تو نقل کر دیا کہ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں ان کی طرف سے بات آئی ہے روایت میں ہے کہ پورا علاقہ وہ خالی کر کے بھاگ گئے چھوڑ دیا کہ نیدی آپ تو ہم کہا جا رہے کہا جا رہے کان جا رہے پوشا لوگوں نے کیا ہوا کہ نہیں 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 اب ہم ہی آنی رہیں گے ہم ہی آنی رہیں گے ان کی طرف علاقہ آپ کا ہے آپ رکھو یہ کیا ہوا کہ تمہارے میں سے ایک آدمی نے ایسا ایسا کہا ہے ہر ایک سے پوشا بھئی تُحنے کہا بھئی تُحنے کا بھئی تُحنے کا سیری بات ہے یہ واقعہ اسی سنا رہا ہوں تاکہ آج بھی مسلمان جاگے اور زندہ ہو اور سمجھے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائک کیسا دفاع کرتے تھے لیکن وہی بات ہے کہ نہ اللہ کے ذابطوں پر ہیں نہ مدد کے ذابطوں پر ہیں نہ دعوت پر ہیں اور نہ صبر پر ہیں مدد کے جتنے بھی راستے تھے سب بند کیے ہوئے ہیں مسلمانوں نے مدد کے سارے راستے بند کیے ہوئے ہیں مدد کے سارے راستے بند کیے ہوئے ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مدد کے راستے وہ یہ تھے